اویس سمبندوں کے شک میں پتی نے کیا پتنی کا قتل بیٹے اور بیٹی کو بھی جان سے مار ڈالنے کے بعد پتی نے خود بھی کر لی خودکشی اتر چاویس پردنا کے کھردہ میں ربیوار کو ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ایک بیٹی نے اویس سمبندوں کے شک میں پہلے اپنی پتنی کا قتل کر کے اس کے آٹھ سال کے بیٹے اور سولہ سال کی جوان بیٹی کو بھی مار ڈالا اور اس کے بعد خود بھی آت مہتیا کر لی ایک گھٹنا کھردہ تھانا کے اندرگت بانرام ہسپیٹل کے نزدیک ایمیس مکھڑجی روڑ کی ہے جہاں کپڑا ویپاری برندہون کرمکار اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا وہیں کچھ مہینے پہلے اسے معلوم ہوا کہ اس کی پتنی کے کیسے کے ساتھ اویس سمبند ہے جس کے بعد پتی پتنی میں ہمیشہ اس بات پر لڑائی ہوتی رہی بیٹی شنیوار کو اس میں پہلے اپنی پتنی کے چھرا مار کر ہتیا کر دی پھر اپنے بچوں کی بھی جان لے لی اور اس کے بعد آت مہتیا کر لی یہ خبر سن کر آس پاس کے لوگوں میں دہشت کا محول ہے اور پچھلے دو دنوں سے گھر سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا یہاں تک کی گھر کا دروازہ بھی نہیں کھلا تو پھر اس فلیٹ کے مالک نے خردہ تھانے میں فون کیا اور بعد میں جب پولیس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ توڑا تو اندر کا نظارہ دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گئے وہی پولیس نے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی ان لاشوں کے پاس سے برا مت کیا جس میں مرتک نے اپنی پتنے کی بے وفائی کا ذکر کیا üm tentar ڈالی 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 치و ڈالی 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 ڈال اور شک personal def toilوں میں د lifespan جبと思堵 لوگا فچائے ہیں لوگوں اٹھ Adaptanny روچی بے فلے donde موسیقا 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 موسیقا